شکریہ جناب چیئرمن جناب چیئرمن کل سے اس موزز ایوان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ترامیم پیش کی گئی ہیں جس ایوان نے پاس کی ہیں وہ موضوع زیر بحث ہے میں جی ختم ہو چکا ہے میں اپنا پانٹی فیو دینا چاہتا ہوں جنابے والا دو تین نکتے میں ارز کرنا چاہوں گا جو حکومت کی سوچ ہے وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ایک سٹیٹ بینک کو اکٹانومس بنانا ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی ذمہ داریوں کے ایند مطابق ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ریکارڈ ٹٹول لے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا ریکارڈ ٹٹول لے ان دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں ایسی ترامیم کی ہیں اب نیت یہ ہے کہ اس کو ایک خودمختار اٹانومس ادارہ بنایا جائے اور حکومتیں جو اپنے مقاصد کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتی ہیں اس سے اس کو مبرہ کیا جائے نمبر ایک نمبر دو جنابے والا یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ جو اب اس کے جو بورڈ آف گاونرز ہیں اس کی اپوائنٹ پنٹ کا اختیار وزیراعظم کو قابینہ کو ہوگا یہ کہہ دینا کہ یہ ادارہ مادر پیدر آزاد ہو جائے گا یہ بالکل درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور تیسرا یہ کہہ دینا کہ اس ادارے کو کسی کی غلامی میں دے دیا گیا ہے ہرگز درست نہیں ہے یہ ادارہ کل بھی اس ایوان کے تابع تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ سوورن ہے اور پارلمنٹ انشاءاللہ سوورن رہے گی سٹیٹ بینک کی رپورٹس یہاں آتی رہیں گی ان کو یہ پارلمنٹ سوٹرنائز کرتی رہے گی اور ان کی جو مصفت تداویز ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے لیکن جنابے والا میں ایک بات اٹھانا چاہوں گا کہ کل قائد حضب اختلاف نے میں سمجھتا ہوں ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیا جس کا مجھے افسوس ہوا بیسیت ایک سینئر پارلمنٹیرین کے میں سمجھتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذات پر نکتہ چینی کی جس کی اجازت میں سمجھتا ہوں قوانین نہیں دیتے آپ کو کہا گیا کہ آپ نے کاروائی کو بل کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ہرگز مبالغار آئی ہے اور یہ درست بات انہوں نے نہیں کی آپ نے کیا کیا جس کی وضاحت قائدہ وان نے ڈاکٹر وصیم نے کل اپنی تقریر میں کر دی آپ نے رول کے این مطابق اپنا استحقاق استعمال کیا یا تو آپ نے رول سے ہٹ کے کوئی بات کی ہوتی اس پہ اعتراض کرتے تو ضرور کرتے لیکن غالباً لگتا ہے کہ دو سو چالیس کا مطالعہ قائدہ حضب اختلاف نے نہیں کیا تھا اگر کیا ہوتا تو یہ سٹیٹمنٹ وہ نہ دیتے جنابے والا میں یہ اذ کروں پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں وضاحتیں اپنی غیر حاضری کی اپنی غیر حاضری کی وضاحتیں پیش کی جنابے والا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان اور اپوزیشن کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جو ان وضاحتوں سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اچانک رات کی تاریخی میں یہ بل پیش کر دیا گیا جیسے کہ یہ بلکل بے خبر تھے جنابے والا کیا ان کے علمیں نہیں تھا کہ یہ بل نیشنل اسیمبلی میں پیش کیا گیا کیا ان کے علمیں نہیں تھا کہ نیشنل اسیمبلی میں ان کی جماعت نے اس بل پر ایک موقع تیار کیا اور وہاں پوری شرمت سے اس کو اپوز کیا اور جو ہنگامہ ہوا ویل میں آئے وہ سب نے دیکھا اب جب وہ بل نیشنل اسیمبلی سے پاس ہو گیا تو ایک فطری عمل ہے کہ اس کو سینٹ میں آنا تھا سینٹ میں زیر بیعث آنا تھا یہاں ووٹ ہونا تھا یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا جنابے والا کیا ان کے علمیں نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اپنی بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اس کی بورڈ کی میٹنگ کی ایکسٹینشن کی درخواست کر چکے تھے کہ آپ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیجئے تاکہ ہم سینٹ سے بھی یہ بل پاس کروا سکے اور آئی ایم ایف کا بورڈ ایک تاریخ کا اشارہ دے چکا تھا یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے اور اتنے لا علم کیوں تھے کہ ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا جنابے والا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی گئی آپ کا دفتر اور آپ خود سینٹر دلاور صاحب کو اور انڈیپینڈنٹ ممبران سے رجوع کرتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ ابھی تک یہ اقدہ حل نہیں ہو رہا یہ ابھی تک اقدہ حل نہیں ہو رہا اور پوری قوم شش و پنج میں ہے پوری قوم شش و پنج میں ہے کہ ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے جنابے والا یہ کل سینٹر دلاور نے میں تو نہیں تھا میں نے گفتگون کی سنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر خود موجود نہیں میں آیا ان کی دعوت پر آیا ان کے دفتر گیا دستک دی خالی ویرانہ تھا کچھ دکھائی نہیں دیا دور دور تک قائدہ حضبختلاف دکھائی نہیں دیئے اب میں مشورہ کرتا تو کس سے کرتا رہنمائی حاصل کرتا تو کہاں سے کرتا قائدہ حضبختلاف کہیں ہوتے تو مشورہ کرتا میں نے بھی میں نے کچھ دکھائی کچھ دکھائی بھی جنابے والا آپ جنابے والا وہ کس سے مشورہ کرتے جنابے چھوٹا ادھر بات ہیں چھوٹا آپ سے آپ دیکھئے ہائے ہائے کس نے پریشان ہو رہے ہیں میرا سر ادھر بات کرے سر آنکھوں میں لاؤنے دیکھو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں دل سے دل میں لاؤنے سر ادھر پلیز شکریہ آدھا کر رہے ہیں شامیمون صاحب شکریہ کر رہے ہیں آنکھ نہیں بلاتے جی بھائی 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 مخاضب کر رہے ہیں بتا دیئے جی آپ چیئر کو مخاضب کر رہے ہیں جنابے والا اگر اگر میرے میرے ان کو دیکھنے سے جی سر اگر جنابے چیئمن جنابے چیئمن اگر میرے دیکھنے سے جی اب میں دیکھ رہا ہوں مجھے کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں جی مجھے اب ایڈریس کر رہے ہیں پلیز بیٹھ جائیں جی آرڈر اینڈ آؤس پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی پلیز ادھر بس ٹھیک ہے جی مجھے کر رہے ہیں تین کیو جی پلیز تشریف رکھیں پلیز جی سر اگر جنابے چیئمن اگر میرے دیکھنے سے ان کو شرم آج میں پردہ کر لیتا ہوں میں پردہ کر لیتا ہوں اور پردے سر پلیز مجھے پردہ میں نے کتاب اب نہیں دیکھتا میں جنابے والا ارس کرنا چاہوں گا میں ارس کرنا چاہوں گا کہ سینیٹر دلاور سینیٹر دلاور کیا کہتے ہیں سینیٹر دلاور تشریف رکھیں پلیز اب تشریف رکھیں پلیز سینیٹر دلاور بیرامند بیرامند تک تشریف تشریف رکھیں بیرامند صاحب پلیز میری گزارش ہے تشریف رکھیں میں نو ہری جی سر سینیٹر دلاور جناب جیمن یہ کہتے ہیں تشریف رکھیں سر پلیز پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں سینیٹر صاحب قریشی صاحب پلیز بات کریں مجھے ایڈریس تشریف رکھیں پلیز پلیز میری گزارش تشریف رکھیں جی سر پلیز تشریف رکھیں بیرامن خان تشریف رکھیں پلیز سر آپ کنٹینیو کریں پلیز جی سر پلیز مجھے ایڈریس کریں سر میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں جناب جوالا کہتے ہیں سینیٹر دلاور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آیا وہ کہتے ہیں کہ میں آیا میں ان کے دفتر حاضر ہوا ان سے رہنمائی حاصل سننے کے لیے ان کا موقف سننے کے لیے کہ ان کا موقف کیا ہے مجھے دکھائی نہیں دیئے مجھے شیبری فراز صاحب مل گئے آزم سواتی صاحب مل گئے ترین صاحب مل گئے اور انہوں نے مجھے اپنا موقف پیش کیا مجھے ان کے دلائل میں وزن دکھائی دیا اور میں نے ان کے دلائل کو سن کر میں نے اور میرے جو آزاد گروپ ہے جس کا وہ کہتے ہیں میری اپنی آئیڈینٹیٹی ہے میں کبھی ان کی میٹنگ میں نے گیا اور نہ میں ان کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے اپنا تشخص ہے اور ہم اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے آزاد تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کر لیا اب وہ کہہ رہے ہیں اب جنابے والا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ووٹ کر دیا اب جنابے والا اب سر ایک بہت بات کروں اب میں بات کروں گا میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں آپ کی بنا دیکھیں اب میں ارز کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ایوان کیا یہ موزد ایوان میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں یہ موزد ایوان اس بات سے نا آشنا ہے کہ موجودہ لیڈر دی آپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خریج کر کیا یہ الیکشن کمیشن میں کیا الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن نہیں چل رہی کیا یہ تاریخیں نہیں بغدر ہیں آج بھی الیکشن کمیشن نے ان کا کیس لگا ہوا ہے جنابے والا ویڈیوز ان کی ویڈیوز ان کے سامزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ بولی لگاتے رہے ہیں یہ ووٹوں کو خریدے کی کوشش کرتے رہے ہیں جنابے والا کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ کیا یہی یہی پارٹی یہ تاریخ کی بات ہے گواہ ہے تاریخ کی کیا نون لیگ کے ساتھ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا تھا کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا گیا تارڑ کے ساتھ یہ ان کو اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ قائدِ اس پر اختلاف نون لیگا ہوگا رات اور رات یہ تبدیلی کیسے آگئی رات اور رات وضاحت کریں اکثریت ان کے پاس نہیں اکثریت نون کی ہے اور یہ جناب قائدِ حضبِ اختلاف بن جاتے ہیں کس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح یہ یہ کیا ہوا یہ نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا نون کے ساتھ جمعے کو بھی ہاتھ ہوا اور نون کے ساتھ آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے میں پیشنگوئی کر رہا ہوں جنابِ والا میں بہت سی باتوں کی وضاحت میں ابھی نہیں جاتا پھر پھر موقع آئیں گے انشاءاللہ اور بھی وضاحت کر دوں گا کریں گے انشاءاللہ یہ لمبی کھیل ہے فکر نہ کریں لمبی کھیل ہے اور ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جنابِ والا اب میں نے کل کہا تھا اور آج میری پیشن کو ہی سن لے انہوں نے کہا تھا میں لیڈر اوڈیو آپوزشن نہیں بننا چاہتا جھوٹ بولا تھا یہ رہیں گے یہ اسریف آپ واپس رہیں گے یہ اسی کوشش کو چپ کر رہے گے یہ ڈراما تھا 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 یہ ہاتھی کے دات دکھانے کے اور ہے چبانے کے اور ہے ہمیں پتہ ہے اور میں آپ اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں موسیقی مما نے سانیت کو کہنا چاہ رہا ہوں ممنائی ایسا ہے ایسا ہمممالی سانیت ان متحدہ اپنی آنکر اپنے کا اپنی پہنچ اس کے لئے ہمممالوس ہے اپنی صفوں میں رضا ربانی جیسا منجہ ہوا پارلیمنٹ اینلز دکھائی نہیں دیتا آپ کو اپنی صفوں میں شہری رحمان سہرا جیسی منجیوی سیاستدان دکھائی نہیں دی رہی ایک کمپروبائز ایک پکا ہوا جنہوں نےی اس پرسنل لوگے اس طرح یہ ایکسپینز کردیں جی اس طرح نہیں ہوا دیکھو دیکھو در آوزٹس کچھ مجھن جھنگ رہ جاندی ٹھر دی ہو سنمنٹ میکنے 4 Févrری 2022 لز 5 آمی مہ really